بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کس طرح سے ہم نے محفوظ کرنا ہے اور تھوڑا سا خرچہ آپ کا آئے گا اور یہ بیٹری کا جو کیونکہ آج کل بیٹری کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں تو اس لئے اس کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے تو بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے وہ دباہ دینا ہے دوستو بات یہ ہے کہ جو بیٹری ہیں یہ مختلف قیمت کی ہیں اور آج کل ان کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں اور یو پی ایس کے لئے بڑی بیٹری کی ضرورت ہوتی ہے ایک سو پچاس امپیار دو سو امپیار اس سے بھی زیادہ بیٹری کی ضرورت ہوتی ہے اور ویسے بھی خاص کر ہمارے صوبہ خیبر پختون خواہ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے تو ہر گھر میں بیٹری کی ضرورت ہے کیونکہ رات کو سولر کام نہیں کرتا تو رات کو اسی بیٹری کی ضرورت ہوتی ہے اسی بیٹری پر سولر والے جو پنکے ہیں وہ لوگ چلاتے ہیں تو اس کے لئے ایک میں آج آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ بیٹری آپ کی جو ہے اس کی لانگ لائف لمبی عمر کس طرح ہو سکتی ہے ویسے بیٹری ایک سال چلتی ہے اس کے بعد بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو آپ نے ہماری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے بات یہ ہے کہ یہ بیٹری اگر آپ کی گاڑی میں لگی ہوئی ہے کار میں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ بیٹری کے اندر کتنے والٹیج آ رہے ہیں اور اس میں ابھی کتنا کرنٹ موجود ہے اور اس کو کتنے تک چارج کرنا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹری اوور چارج کرنے سے بھی خراب ہو جاتی ہے اور دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ بیٹری بھری ہوئی ہے یا خالی ہے اتنے تک کہ ہمارے جو بیٹری بنانے والے بھائی ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ بیٹری کے ٹرمینل کو آپس میں موٹی لیڈ کے ساتھ شارٹ کر کے چیک کرتے ہیں کہ یہ بیٹری کتنا شولہ دیتی ہے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ بیٹری میں اتنا کرنٹ ہے حالانکہ یہ ٹیکنیکلی بہت غلط ہے اس سے بیٹری پھٹ بھی سکتی ہے بیٹری خراب بھی ہو سکتی ہے بیٹری کے جو پلیٹس ہیں وہ بھی ڈیمیج ہو سکتی ہیں تو اس کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے جس سے آپ کو پتہ چال جائے گا دیکھتے ہی کہ یہ بیٹری میں کتنا کرنٹ موجود ہے اور ابھی اسی کو مزید بھرنا ہے یا نہیں بھرنا ہے اور یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ جو ہم بیٹری کے ساتھ بیٹری کٹ والا سرکر لگاتے ہیں اس کا بھی اعتبار نہیں ہوتا بعض دفعہ یہ کٹ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا یا کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ تقریباً پندرہ وولٹ پر سولہ وولٹ پر جا کے کٹ کرتا ہے یا ساڑھے چودہ وولٹ پر جا کر جو چارجنگ ہے اس کو کٹ کرتا ہے تو ہمیں پتا نہیں ہوتا تو میں آپ کو آج جو طریقہ بتا رہا ہوں اس میں آپ کا تقریباً ایک سو پچاس روپے کا خرچ آئے گا اور وہ آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی بیٹری میں کتنا کرنٹ موجود ہے اس کو مزید بھرا جا سکتا ہے نہیں بھرا جا سکتا یا بھرا ہی ہو رہی ہے چارجنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ اس کے لیے کیا چیز ضرورت ہوتی ہے یہ ایک چھوٹا سا میٹر ہے میرے پاس ڈی سی وولٹ میٹر ہے آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے آٹھ سے تیس وولٹ یہ کیمرہ اگر صحیح دکھا سکے یہ آٹھ سے تیس وولٹ تک ریڈنگ کرتا ہے اور یہ تقریباً ایک سو پچاس روپے میں مارکٹ میں عام مل جاتا ہے یہ میں نے بیٹری کے سطح لگایا ہے تو ابھی یہ بتا رہا ہے کہ بیٹری میں چودہ اشارہ تین وولٹ موجود ہیں یعنی یہ بیٹری ابھی چارج ہو رہی ہے اس کا جو کٹ ہے اس نے کام نہیں کیا ہے اور یہ چارجنگ چودہ اشارہ تین تک پہنچ گئی ہے یہ صرف اسی میٹر سے ہی مجھے پتا چلا ہے اگر یہ میٹر نہ ہو تو مجھے پتا نہیں چال سکتا تھا اور اب میں اس بیٹری کا جو کٹ سسٹم ہے چارجنگ والا وہ میں ٹھیک کروں گا تاکہ یہ اوور چارج نہ ہو تو یہ جو میٹر ہے ڈی سی وولٹ میٹر جو انتہائی سستہ بھی ہے کارامت بھی ہے یہ آپ کے یو پی ایس میں بھی لگا ہونا چاہیے آپ کی گاڑی میں بھی لگا ہونا چاہیے کیونکہ گاڑی کی جو بیٹری ہے اس کی پوزیشن کا آپ کو ہر وقت پتا ہونا چاہیے کہ جو گاڑی میں گاڑی کی بیٹری میں کتنے وولٹ موجود ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جب سلف لگائیں تو گاڑی سٹارڈ نہ ہو اور اس طرح یو پی ایس کی جو بیٹری ہے اس کے ساتھ بھی لگا ہونا چاہیے یو پی ایس میں لگا ہونا چاہیے اس کے کنیکشن بیٹری کے ساتھ ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یو پی ایس کی بیٹری میں کتنے وولٹ موجود ہیں اسی طرح سے جو آپ کے گھر میں بیٹری موجود ہے جو آپ یو پی ایس میں استعمال تو نہیں کرتے لیکن چارجر کے ساتھ چارج کر کے اس کے ساتھ سولر فین وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ میٹر لگا ہونا چاہیے تاکہ بیٹری کی کنڈیشن آپ کو معلوم ہوتی رہے اس میں چارج موجود ہے نہیں ہے اوور چارج ہو رہی ہے یا اس میں کتنے وولٹ موجود ہیں تو اس کے لیے یہ ایک آسان اور سستہ طریقہ ہے چھوٹا سا میٹر ہے عام بازار میں مل جاتا ہے جب ہم ہزاروں روپے کے خرچے کرتے ہیں بیٹری پر دس ہزار پندرہ ہزار اٹھارہ ہزار روپے لگاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہمیں یہ وولٹ میٹر ڈی سی وولٹ میٹر بھی لے لینے چاہیے اور اس کے سادہ سے کنیکشن ہے یہ دیکھیں جی بیٹری پر میں نے اس کا ایک یہ پازیٹیو کا کلپ لگا دیا ہے اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیگٹیو کا کلپ لگا دیا ہے بس یہ دو کلپ لیں یہ آپ خود سے بھی لگا سکتے ہیں کسی مگینے کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور آپ کو بیٹری کے وولٹیج کا پتہ چلتا رہے گا اور باقی جو اگر یو پی ایس کے ساتھ یہ لیول ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیول بھی اس پر بھی اعتبار نہیں ہے یہ صحیح نہیں بتاتا تو میں نے اس کو بیسٹ چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ وولٹ میٹر ہے اس سے بیٹری کے وولٹیج کا صحیح پتہ چلتا ہے اور یہ ہمارے پاس ضرور ہونا چاہیے اور جو جو دوست ابھی یہ وولٹ میٹر لیں گے اور بیٹری کے ساتھ استعمال کریں گے ان کو یقیناً فیدہ ہوگا اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس سے فیدہ نہ ہو یا آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ فضول ایک سو پچاس روپیہ لگا لیا ہے تو آپ مجھے کومنٹس میں میسج کر دیں میں یہ رقم آپ کو میں بھیج دوں گا جرمانے کے طور پر اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے